سیدھی سی بات ہے صاحب یہ بھیک مانگنے والے ہمارے حسین نہیں ہیں ہمارے حسین تو وہ ہیں جنہوں نے کتر لاشے کٹا کر بھی رب کی رضا پر راضی ہونے کا درس دیا ہے ہم تو اس حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ نو کے ذکر میں کھڑے ہیں اور مجھے بتاؤ یار یہ پیاس شیعہ کیا ہے مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں بچبن میں جن کے موں کے اندر میرے رسول نے اپنی مبارک زبان رکھ کر پیاس بجائی ہو کیا اس حسین ابن علی کو بھی پیاس جو ہے وہ ستا سکتی ہے یہ کسی کا خود ساختہ تصور ہے یہ پانی کی حیثیت کیا ہے یہ نہر فرات ہوتی کیا شیعہ صاحب یار اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں کی مبارک ایڑی کو رگڑ دیں تو وہاں سے آبیں زمزم ٹھوٹ سکتا ہے تو مجھے بتاؤ یہ بھی تو آل رسول تھے یہ بھی تو نواسہ رسول تھے اگر یہ ہاتھ اٹھاتے تو رب آسمان سے پانی نہ برسا دیتا تو پانی کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا مسئلہ کچھ اور تھا صاحب پیغام سنانا مقصود تھا دنیا کو کہ اتنا قیمتی ہے دین رسول اللہ اکبر میں کہتا ہوں بعد میں آنے والے آل رسول کے ایک خون کی کترے کی قیمت نہیں دے سکتے اتنے قیمتی ہیں میرے حضور کے گھر والے بہتر لوگ کٹ کٹ کے گرتے رہے جانتے ہو کتنے قیمتی ہیں ایک قطرے کی قیمت امت نہیں دے سکتی لیکن بہتر لوگ کٹ کٹ کے گرتے رہے تو ہر کٹنے والا بتا رہا تھا کہ لوگوں ہم بڑے قیمتی ہوں گے لیکن ہمارے نانا کا دین اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور اس دین کے تخت کے اوپر یزیدیت کو برداشت نہیں کیا جا سکتا موسیقی موسیقی